اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو می چینل کے جین گرافیکس فرینز میں ہوں آپ کا دوست محمد آفتہ والم آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیا ٹوپک نیا ٹوٹرل کے ساتھ آج میں بتاؤں گا ہنڈی ٹیکشٹ کس طرح فی ٹیکشٹو پات کیا جاتا ہے تو فی ٹیکشٹو پات انگریجی ایزی ہے اور ہنڈی جو ہے وہ تھوڑا الگ پروسیسر ہے تو میں اس کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں ہمارا کوریل رو میں یہاں آگیا اب مجھے پہلے ہنڈی ٹائپ کرنا ہے یہاں میں آتا ہوں دیکھ سکتے ہیں ٹیکشٹو ٹول یہاں کلک کیا ٹیک ہے اسے کلک کیا یہاں پہ اور اسے تھوڑا میں بڑا کر لیتا ہوں اس طرح سے 72 کر لیتا ہوں اور یہاں سے میں بہت سارے ہنڈی ٹیکشٹ جو ہے ہنڈی فونٹ ہے یہاں سے کچھ بھی آپ سریک کر سکتے ہیں تو میں یہ سیلٹ کر لیتا ہوں 041 کرتی دیو اسے کیا اور اسے میں کر لیتا ہوں ٹائپ گیا تو پھرنس یہ ٹائپ ہو گیا ہے اب بھی ہنڈی اس طرح ٹائپ کر لیں گے ٹیک ہے پھرنس دیکھئے یہاں پہ ہم ایک سرکل بناتے ہیں دیکھئے اس طرح سے اگر جس طرح انگلیس ٹیکشٹ کو اگر ہم fit text to path کرتے تھے اسی طرح اگر ہم یہاں کریں مان لیتا ہیسے ہم یہاں right click کرتے ہیں اس طرح copy ہو گیا اور اسے select رکھتے ہوئے shift press کریں گے اسے select کریں گے اور ہم ٹیکشٹ میں چلتے ہیں اور یہاں fit text to path تو دیکھئے یہ fit text to path تو ہو گیا ہے لیکن اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا line جو ہے ٹوٹ چکا ہے بلکل دیکھئے اس طرح سے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل joint ہے لیکن یہاں ٹوٹ چکا ہے ٹیک ہے اسی لیے اسے اس کی جو processing ہے بہت الگ ہے تو میں بتا ہوں گا یہ کس طرح سے یہ اچھی طرح سے یہ fit text to path ہو جائے گا ٹیک ہے میں اسے delete کر لیتا ہوں تو اب اسے میں select کروں گا backup کے لئے میں اسے copy کر لیتا ہوں ٹیک ہے رہنے دیجے اسے میں select کیا اور curve یہاں جو ہے convert to curve ٹیک ہے ctrl q shortcut کی ہے اس کا ctrl q ctrl q سے بھی ہو جائے گا دیکھیں میں ctrl q press کر رہا ہوں ctrl press q دیکھیں curve ہو گیا ہے curve کرنے کا مطلب یہاں سے اس کا properties ختم ہو جاتی ہے آپ font change نہیں کر پائیں گے ٹیک ہے میں ctrl z کرتا ہوں دیکھیں جیسے میں ctrl z کیا اس کا properties یہاں آ گیا اب چاہیے تو یہاں سے font بھی change کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی میں ctrl q کروں گا یہاں سے ctrl q یہاں سے اس کا properties ختم ہو جاتا ہے اب اس کو کچھ modify نہیں کر سکتے ٹیک ہے اب جو ہے میں اسے select کروں گا اور i press کروں گا ان کے یہاں دیکھ سکتے ہیں artistic media tool اسے select کرنا ہے تو i میں یہاں i press کروں گا تو یہ apply یہ بھی ہو جائے ٹیک ہے تو اب اس کو کرنے کے بعد یہاں select ہونا چیئے یہ بڑس اور یہاں یہ select ہونا چاہیے ٹیک ہے یہاں پہ دیکھیں select ہے تو یہاں دیکھیں یہ save artistic media stroke save کا option آگے اگر یہ select نہیں ہوگا دیکھیں یہ select نہیں ہے تو hide ہو گیا اسے ہم select نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہم select click کریں یہ select ہو جاتا ہے اور یہ show ہونے کھلیٹی اب میں save کروں گا af tab one اور میں save کر لیتا ہوں یہ ہوگیا اب میں یہ click کروں گا فرسرہ ڈال کھلا میں اور یہاں پہ save کروں گا اور یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میں فرسرہ one ٹھیک ہے میں save کر دیا یہ دونوں تو save ہو گیا اب یہ circle جو میں اس کا copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور جو ہے copy کرنے کے بعد پہلے میں اسے delete کر لیتا ہوں اسے research کر لیتا ہوں اسے طرح سے اور اس طرح سے کوپی کر لیتا ہوں ایک right click کیا copy ہو گیا اب اسے select کروں گا پھر i press کروں گا جیسے یہاں ہے چاہیے جہاں پہ میں نے save کیا ہے custom پہ save کیا تو یہ custom ہونا چاہیے اگر آپ custom کے ilawah یہ چیزیں اگر select ہو یہ ہے یہ کچھ بھی select ہو تو یہاں پہ آنا ہے اور custom click کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھئے دیکھ سکتے یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ یہ سو ہونے لگے اور اسے click کریں گے تو آف tab number one جو ہے پہ میرا اوپر دینا ہے تو یہ یہاں پہ آ گیا اب اس کو یہاں سے stroke برانا ہے یہاں سے برنے لگتا ہے اور یہاں نیچے سے چھوٹا ہونے لگتا ہے اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب میں اسے half رکھنا چاہتا ہوں یہ full میں ہو گیا ہے تو مجھے save tool پہ click کرنا ہے اور save tool پہ click کروں گا یہاں جیسے میں drag کروں گا تو یہاں 3 option آئے گا ایک circle اور ایک دیکھیں گے ایک 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 تو مجھے arc پہ click کرنا کلک کیا اس طریقہ ہو گیا اور مجھے یہاں سے drag کرنا ہے اندر کی طرف سے mouse drag نہیں کرنا اس کو باہر کی طرف سے کرنا ہے اس طریقے سے اور ایک مجھے گائیڈ لائن لینا ہے اور پھر اسے میں select کروں گا اور اسے میں drag کرتا ہوا لے کے جاؤ گا یہاں پہ اس طریقے سے ہو گیا یہ تو میرا بن گیا اب اسے میں select کروں گا اور control press کروں گا اور یہاں پکروں گا اور control press کر کے drag کروں گا پھر right click کر کے چھوڑ دوں گا دیکھیں اسے select رہنے دیں گے اور پھر چلتے ہم یہاں پہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم press کریں گے اب پھر سرا اس پہ click کریں گے دیکھیں آ گیا دیکھیں کتنی آسان اسے میرا یہ بن گیا ہے اب اسے بھی میں اس کے سائج کا بنا لیتا ہوں تو تھوڑا بڑا کرنا ہے مجھے تو اوپر کے طرف کرنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے لگ برابر چھوڑا کرنا ہے کیون یہ ٹیچ ہو گیا ہے تو میں اس طریقے سے اور یہاں جو ہے اس طریقے سے میں گائیڈ لین لگا دوں گا اور پھر میں اس سیکھ کرتا ہوں سیپ ٹول لوں گا اور سیپ ٹول سے پھر میں سیکھ کروں گا اس طریقے سے پھر میں چھوڑا کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اس کو میں چھوڑا کرتا ہوں ادھر سے چھوٹا اور گائیڈ لین سے دیکھ لیتا ہوں لگ بھل یہ برابر ہے میں اسے ڈیلیٹ کرتا ہوں گائیڈ لین کو تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے بنایا ہے میں یہاں اسے رکھ دیتا ہوں اسے میں کنٹرل جی کر لیتا ہوں یا پھر اسے سیلیکٹ کروں گا میں پہلے یہاں اسے میں کیا کروں گا اسے سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک اور اسے گروپ کر دیا پھر اسے àn برائک آٹس ٹک میڈیا گروپ اپار اسے کلک کروں گا تو اسے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں پہلے اس طریقے اب جو ہے دونوں کو میں کنٹرل جی اور اس کو جو ہے میں ریسائج کر لیتا ہوں تھوڑا ریسائج کیا ہوا ہے میں اٹھا گئے یہاں لاتا ہوں اسے سیلیک کروں گا اور سیفٹ پریس کرتے ہو اسے سیلیک کروں گا سی اور ای میں نے کر دیا ٹھیک ہے دیکھ سکتے آپ کرنے کے بعد ایک یہ جو ہے میں اسے سیلیک کروں گا اور کوپی کر لوں گا اس کا چھوٹا سا اتنا سا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہلکا سا اور چھوڑا کر لیتا ہوں اس طریقے سے رائٹ کلک کر گیا میں نے یہ کوپی ہو گیا ٹھیک ہے پھر اسے میں کر کے دکھاتا ہوں اسے سیلٹ کروں گا اور سیفٹ پریس کروں گا اور یہاں لے آکے اسے ڈریک کروں گا ادھر اور اس طریقے سے میں رائٹ کلک کروں گا یہ کوپی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کوپی ہو گیا اب جو ہے یہ والا میں کچھ کلر دیتا ہوں یہاں پر بلو کلر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے دونوں کو میں وائٹ کر دیتا ہوں اور اسے جو ہمیں ہیلو کر دیتا ہوں اس طریقے سے بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس دونوں کو میں سیلک کیا تھوڑا سا میں سیفٹ ریس کروں گا اور یہاں پر ریس کریں تھوڑا باہر کے طرف ڈریک کروں گا اس طریقے سے تھاکہ تھوڑا سا دیشٹینس ہو جائے ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے ہو گیا اور یہاں جو ہے مجھے کچھ لگا دینا ہے اس طریقے سے اور اس کے پوائنٹ کو جو میں بڑھا دیتا ہوں تھوڑا اس طریقے سے اور اسے سیپ ٹلوں گا اور اسے میں اس طریقے سے بنا لیا ڈریک کر کے اور میں اسے کچھ کلر کر دیتا ہوں ایلو کلر ٹھیک ہے اور میں اس کو کلر دیتا ہوں ریٹ اس طریقے سے آٹلائن یہاں پر ریٹ کلک کرنے سے یہاں آٹلائن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں اسے ڈبل کلک کروں گا ٹھیک ہے یہاں پر آٹلائن پر ڈبل کلک کرنا سے یہ کھل جاتا ہے سیلیکٹ یہاں پر آپ آئیں گے ڈبل کلک اور یہاں پر جو ہے میں دیتا ہوں ون دونوں پر چیک لگا دیں گے اوکے اب جو ہے مجھے اس کو یہاں پر سیٹ کرنا ہے تو میں اسے چھوٹا کر لیتا ہوں تھوڑا یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اسے کلک کرنا ہے اور کنٹرول پریس کرتے ہوئے یہاں ڈریک کر کے یہاں چھوڑ دینا ہے اس طریقے سے مجھے رکھ دینا ہے اب چاہے تو یہاں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں چاہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جسے میں لکھ دیتا ہوں انگلیش میں کچھ بھی اس طرح کیسے کیسین جی آر اے پی اے آئی سیس گرافکس ٹھیک ہے میں اسے کنٹرول کیسے کی کرتا ہوں اور اسے سلٹ کیا شیفٹ کیا اور سی کر دیا ہوئی ہے سینٹر اور اسے میں بولڈ کر لیتا ہوں بولڈ کرنے کے بعد تھوڑا بڑھا کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور میں اسے کر دیتا ہوں ریڈ ٹھیک ہے اور اسے میں آٹین بلو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے دے دیا تو پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ جب میں نے ہندی فانٹ کو جو فٹ ٹیکسٹو پات کیا تھا تو یہ یہاں سے ٹوٹ رہا تھا لیکن جس پروسیسنگ سے میں نے ابھی کیا بلکل فرفیک طریقے سے جو ہے یہ فٹ ٹیکسٹو پات ہو گیا ہے اور اچھے طریقے سے ایک لوگو بن کے تیار ہے لیکھ سکتے ہیں یہاں اس طریقے سے اور آپ بھی اس طریقے سے کیجئے سیکھئے تو فرنس میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلیٹ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو فرنس دیکھتے رہیے سکھتے رہیے دیجئے ازازت اپنے دوست محمد آفتاولم کو السلام علیکم اللہ حافظ محمد آفتاولم